بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فتح میں اللہ رب زلجلال فرماتے ہیں بے شک اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائیں گے تو حق آ گیا باطل مٹ گیا یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے بیس رمضان المبارک فتح مکہ فتح مبین جب تین سو تیرہ جانساروں سے شروع ہونے والا دفلہ عظیم تس ہزار صحابہ کے لولشکر کے ساتھ وغیر کسی بڑی مزہمت کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ جب دنیا پر مسلمانوں کی حیبت پیٹھ شاتی ہے فتح مکہ جب سرزمین عرب سے شرفی حقیقت کا حتمہ ہو رہا ہے فتح مکہ جب خود رسول خدا ایک ایک کر کے تین سو ساٹھ کتوں کو انہیں ہاتھ سے ڈھا رہے ہیں فتح مکہ جب قوات اللہ کے کتوں اور ان کی تصویر کے ناپاک وجود سے پاک کیا جا رہا ہے فتح مکہ جب مسلمان بیت اللہ میں داخل ہو کر تواف کر رہے ہیں فتح مکہ جب قابے کی چھت سے حضرت بلال اللہ کی وحدنیت کا علم بلانتا رہے ہیں یہ وہی مکہ ہے کہ فتح سے پہلے حضرت بلال اللہ رب زلجلال کی بریائی کا اعلان کرے تو ان کو دہتے انگاروں پر لٹا دیا جائے گا اور پھر یہی انگار حضرت بلال کے جسم سے رس کے خون سے تھنڈے ہو جائیں یہ وہی مکہ ہے جہاں اسلام قبول کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہو یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں اسلام کا اقرار کرنے پر حضرت کیا سر اور کنٹی زوجہ حضرت سمیعہ کو بھرے مجمع میں شہد کر دیا جائے یہ وہی مکہ ہے جہاں رحمت العالمین کی سچائی کو جھٹلا دیا جائے دوران عبادت آپ پر اونٹ کی گلی اوجری ڈالی جائے جہاں شعیب بن ابی طالب میں آپ صحابہ کی محتصر جماعت کے ساتھ محاصرے میں رہیں آج وہی کفار مکہ ہتھیار ڈالے اپنی قسمت کے منتظر ہیں رحمت العالمین ہونے کا منظر دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ میں لکھا جا رہا ہے آپ پر کنکریاں مارنے والے گندگی پھینکنے والے برابلہ کہنے والے کام رہے ہیں چاروں طرف دوڑ رہے ہیں امان مانگ رہے ہیں آج زمین پر ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے خوف میں سارا عالم ڈوبا ہوا ہے لیکن قربان جائیے آقا کریم کی ذات حق دس پر جن کی رحمت کے سائے میں سب نے امان پائی مسلمانوں کے لشکر میں قبیلہ بنو خرچ کی کامان حضرت سعید بن عبادہ کے ہاتھ میں ہے وہ ابو سفیان کو دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں اور زور سے اعلان کرتے ہیں کہ آج خون کی ندیہ بہانے کا دل ہے آج قبیلہ کو پاک کر دیا جائے گا ابو سفیان یہ منظر دیکھ کر پریشان ہے محمد مصطفیہ محمد مجتبا کی حدمت میں حاضر ہوتا ہے منظر بیان کرتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے آج کا دن وہ دن ہے جس میں قبیلہ کی تازیم کی جائے گی پھر رحمت العالمین اعلان کروا رہے ہیں کہ جس کو آمان چاہیے وہ بیت اللہ میں آ جائے جس کو آمان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر میں داہل ہو جائے جس کو آمان چاہیے وہ اپنے گھر کے دروازوں کو پند کر لیں تاریخ انسانی کا عجب واقعہ ہے کہ جہاں پاتہین سروں کو جگائے تبکہ حضور پیش ہو رہے ہیں جس پیش شکست پر مشہور ہے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد فتح مکہ کی خوشنہ صرف زمین پر ہی نہیں آسمان پر بھی منائی گئی یہ صرف فتح مکہ کو فتح کرنے کا دن نہیں بلکہ یہ ہزاروں دلوں کو فتح کرنے کا دن ہے یہ اپنے بدترین دشمن کو اپنا عزیز ترین دوست بنانے کا دن ہے یہ اللہ کے لئے کی جانے والی دشمنی کو اللہ کی جانے والی محبت میں بدلنے کا دن ہے آج ذرا سی طاقت ملنے پر بدمست ہو جانے والوں کے لئے سیکھنے کا دن ہے سیاست ہو یا ریاست ہو ترجیح کلے لگانے کی بجائے انجام تک پہنچانے کی خواہش رکھنے والوں کے لئے نصیحت کا دن ہے معاشرے کو تقسیم کرنے والوں کے لئے عبرت کا دن ہے معافی اور افراد گزار کی راہ کو اپنانے کا دن ہے لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے دل ہوتے معاف کو جیتنے کا دن ہے ظاہر کے نہیں باطل کے بھی بتوں کو گرانے کا دن ہے آج تسلیح دن ہے کہ طاقت پر وہ ہے جو قوت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے آئیے سمجھنے کا دن ہے کہ بندوں سے لڑائی اللہ کی حاطر ہے اپنے نفس کی حاطر نہیں ہے آج کا دن بتاتا ہے کہ اگر اللہ طاقت پر احمرانی عطا کر دے تو آج دی احتیار کریں جھک جائیں ورنہ جو طاقت اور شہرت رخت و تاج دیتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے حساب کرنا بھی جانتا ہے وہ سزائیں بھی دیتا ہے چاہے وہ سزا دنیا میں ہو یا آہرت میں ہو